ہمیں جائے کہ بولے دوسری نارے تکبیر عزباللہ من الشیطان و جن بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا یہ پروٹیسٹ اسرائیل کے خلاف کیونکہ اسرائیل کی جو بربریت ہے خلسطین میں جو مسلمانوں کو نہتہ کر کے پانی سے روک کے غزہ سے روک کے بمباری کر کے جو مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اور دواخانے پہ جو حملہ کیا ہے اس کے خلاف آج جیسے درزگاہ جہاد و شہدت آج پروٹیسٹ کرنے والی ہے انشاءاللہ ابھی پانچ منٹ کے بعد پروٹیسٹ ہوں گا یہ جو ظلم کر رہے ہیں امریکہ اور مل کے جو اس کے خلاف مسلمان جیسے ساری دنیا کے مسلمان احتجاج کر رہے ہیں اور ہندوستان میں بھی کئی جگہ احتجاج ہوا اور درزگاہ جہاد و شہدت بھی آج جمعہ سے پہلے انشاءاللہ و تعالی پروٹیسٹ کریں گے یہاں پر اور اس کو جیسے اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھیں گی اور اس کو جو کنڈم کریں گے ہم اسرائیل کے جو بربریہ تھے اس کو کنڈم کریں گے انشاءاللہ و تعالی اور جیسے جب ضرورت پڑی تو ہم جیسے سارے لوگوں سے بات کریں گے بات کر کے جیسے سارے ہندوستان میں جیسے اس کو پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ و تعالی فلسطین جہاں انیس سو اٹھارہ میں صرف جوہ سو پندرہ ہزار یہودی تھے چھے لاکھ فلسطینی مسلمان تھے دوسرے جنگ عظیم کے بعد جو ہٹلر ان کو مار مار کے چند یہودیوں کو چھوڑا تھا تو یوروپ میں کوئی بھی جگہ نہیں دی ان کو نہ امریکہ نہ یوروپ نہ آسٹیلیا کئی جگہ نہیں ملی تو لوگ بڑے جہاز پہ ایک بینر لگا کے ہم کو ڈسٹرائیڈ کر دیا گیا مار دیا گیا اور آپ لوگ ہم کو نا امید مت کرو ہم کو جگہ دیو بلکہ فلسطین آئے تو ان کو وہاں پر مسلمان رہنے کے لیے جگہ دیے لیکن وہ جگہ لینے کے بعد سے 48 میں امریکہ اور برطانیہ مل کے اسرائیل ایک دیشی بنا دیا وہاں پر مسلمانوں کی عربوں کی زمین پر اس کے بعد سے آس تک 72 سال سے اسرائیل مسلمانوں پر ایسا ظلم کرتے آ رہا ہے معصوم بچوں کو عورتوں کا خطل عام کرتے آ رہا ہے لیکن یونو اندھا ہو گیا یونو کو نظر نہیں آتا اور اتنے نام میں ہاتھ ممالک ہے جو ایک کتہ اگر اس کو مارے تو جو اسو ان لوگاں جو اسو نیوز میں بتاتے کرتے لیکن ہزاروں مسلمانوں کا مسلم عورتوں کا خطل عام ہو رہا لیکن یورپ پورا خاموش بٹھے وایا اور دہشتگر اسرائیل ٹیروریس اسرائیل کی تائید میں اتر گیا ہے اور ہم مسلم ممالک سے بھی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فلسطین اسرائیل کو جو اسو نصید نابوت کرے اور فلسطینی مسلمانوں کی مدد کو آ گیا ہے اور ہم یہ پروٹیس فلسطین کی تائید میں کر رہے ہیں یہاں پر کانگریز گورنمنٹ ہو بی جے پی کی گورنمنٹ واجپائی خود بھی جو اسو فلسطین کی تائید میں اس سے پہلے بیان دیا تھے عربوں کی زمین ہے عربوں کو ملنا چاہیے اسرائیل دہشتگردی کر رہا اور دنیا کے سارے مسلمان بھی فلسطین کے ساتھ ہے لیکن اسرائیل کو جواب دیا بنانا چاہیے یوں انو ہر کوئی دباؤ ڈال کر اس کے ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ایسا اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اسرائیل کو نصید و نابوت کر دے اور جو مجاہدین نہتے مجاہد ہیں اللہ ان کو کامیابی عطا فرمائے فلسطین سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے وہاں پہ سیگر انبیاء آئے اور آج فلسطین کے مسلمان مجاہدین اس کی بازاپکاری کے لیے مزید اخصہ کو اپنے پورے کنٹرل میں لینے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں جو ناجائز طور پر اسرائیل یہودی دہشتگرد اسرائیل دہشتگردی کر رہا ہے اور فلسطین کے مسلمانوں کو ان کی زمین ہتیہ کر ان کو ختل و غارت گری کر رہا ہے اور چند دن سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ ختل و غارت گری کی انتہا پار کر گیا کیا خصورتہ فلسطینیوں کا یہی خصورتہ کہ بے گھر لوگوں کو تھوڑی سی جگہ دیں اور آج سارا کا سارا فلسطین ہتیہانی کی کوشش کر رہا ہے جس کی وضاہمت میں لوگ سڑکوں پر اترے یہودیوں کے خلاف آواز بلند کرے تو افسوس ہے اس کو دنیا دہشتگردی کے نام سے پکار رہی ہے اصل دہشتگرد اسرائیل ہے اصل دہشتگردی اسرائیل مچا رکھا ہے اور انتہا یہ حفظ کر دیا کہ جہاں پر علاج کر رہا ہے معصوم بچوں کا عورتوں کا بوڑوں کا جوانوں کا جو زخمی ویس کی بمباری میں تو اس دواخنے پر اٹیک کر دیا اس کے باوجود افسوس ہے کہ سارے لوگ خاموش گیٹے ہیں لیکن الحمدللہ اللہ کا احسان ہے چند لوگ اس کی وضاہمت میں آج بھی آگے آ رہے ہیں اور اسرائیل کی دہشتگردی کو دہشتگردی اسرائیل کے اہوانوں میں اسرائیل کے اہوانوں میں اسرائیل کا ایک لوگ